برحیرہ ستے چلیں گے آپ کو شیخ رشید اس وقت قومی اسمبلی میں اجہاری خیال کر رہے ہیں ایک سوٹھاسی ممبروں میں سے پچپن وزیر بنے پچاس پارلیمانی سیکٹری بنے پینتیس میری بہنیں مخصوص نشستوں سے اور چھے یا چار اقلیتی ممبروں کے بعد جو پیچھے ریب بارہ چودہ گئے ہیں حامد صاحب ہمارے ساتھ تھے یہ این آر او مشرف کا لکھا کرتے تھے اور آپ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں بعض قاتل باتیں میں پوری پارلیمانی زبان میں تقریر کروں گا جناب اسمیکر میں بعض اوقات جذبات میں باتیں سمجھ نہیں آتی اپنا بھائی ان کو قبول نہیں ہے بطور پارٹی لیڈر شباز شریف بطور پارٹی لیڈر ان کو قبول نہیں ہے اس ایک سو اٹھاسی ممبروں میں ایک ممبر بھی اس میں برکلے کے پڑے ہیں ہاؤورٹ کے پڑے ہیں ایس ایکس کے پڑے ہیں وہ ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کی جمہوری نظام کو جناب اسمیکر میرے موں میں خاک میں آج بتا رہا ہوں کہ آج اس جمہوریت کو جو پارلیمان کو خطرہ اس کا پہلا دن ہے آپ نے سپریم کورٹ پہ راکٹ لانچر مارا ہے آپ نے سپریم کورٹ پہ میں پارلیمانی تقریر کر رہا ہوں جناب اسپیکر ایک شخص کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں ایک شخص کے لیے اسمبلی سٹیک پہ لگا رہے ہیں ایک شخص کے لیے جمہوریت کو خطرہ بچا رہے ہیں ایک شخص کے لیے آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جو شائر کے ساتھ پھرتا ہے وہ شائر کلاتا ہے جو چوروں ڈاکو اور لٹیروں کے ساتھ اپنی رائے دیتا ہے وہ چور ڈاکو اور لٹیرہ ہوتا ہے جناب اسپیکر آج آج میں کہہ رہا ہوں آپ کی مجودگی میں اس ملک کے آنے والے الیکشن کا جو تقدس آپ بحال کر رہے تھے جو ساروں نے تقدس بحال کیا وہ آج خاک میں مل گیا ہے وہ آج خاک میں مل گیا ہے ایک سو چھبیس دن ہم آپ کے ساتھ بیٹھے آپ نے ختمیں کہاں ہے مولانا فضل الرحمان کہاں ہے مولانا فضل الرحمان آج ختم نبوت کو نکال دیئے آپ نے الیکشن کی درمیم سے کہاں ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے کہاں ہیں احراروں کے ماننے والے اور آج جناب سپیکر یہ اپنی اکثریت پہ کر لیں یہ اپنی اکثریت پہ جمہوریت کی قبر کھود لیں آج جمہوریت کے تابوت میں کیل ٹھوکی جا رہی ہے آج جمہوریت ترسے گی اس ایوانوں کو آج جمہوریت ترسے گی کیونکہ اس کے پاس ان کے پاس کوئی متبادل قیادت نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو سپریم کورٹ ناہل قرار دے کل اجمل پہاڑی آ جائے گا کچھ کسی پارٹی کا سربراہ اجمل پہاڑی بن جائے گا اور آپ نے جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا ایمٹی ایم سے جو آپ نے ایلتاہ حسین سے ملاقات کی ہے لندن میں جو آپ نے ایجنسی ہائر کی ہے میری باتوں کو سنیں پھر مزاک اڑیں آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس بات کرنے دیجئے جی شیخ صاحب آپ بات کریں آپ نے جو حسین کے دفتر میری باتیں سننے آپ کو یاد آئیں گی حسین کے دفتر میں ایلتاہ حسین سے ملاقات کی ہے جو آپ نے ایجنسی ہائر کی ہے امریکہ میں اس ایمبیسٹر کے ذریعے ہائے ہائے ہوگی گھبرہ نہیں آپ ہمارا کام آسان کر رہے ہیں بے وکوفو آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ الیکشن کی حرمت سے کھلنے جا رہے ہیں آپ بوتل مت دستیں آپ نے آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس آپ بات کریں شیخ صاحب شیخ صاحب آپ بات کیجئے آپ اڈریس کریں آپ اڈریس کریں شیخ صاحب اڈریس پہ چیئر آرڈر ان دا ہاؤس شیخ صاحب کو بلائیں کیا کیا آپ میں کوئی ایک قابل آدمی نہیں اس ملک میں کیا اس ملک میں مسلم لیگ کے پاس اس کا بھائی بھی قابل قبول نہیں ہے شباز شریف بھی قابل قبول نہیں ہے کیا شباز شریف بھی قابل قبول نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے ترازو پہ آپ نے لاکٹ لانچر مارا ہے سپریم کورٹ کے ترازو پہ آپ نے ڈائنا مارٹ گرنیٹ پھیکا ہے تیار رو آپ مجھے کہہ لو مجھے کوئی برک نہیں پڑتا اڈریس دا چیئر آپ مجھے کہہ لو آپ مجھے کہہ لو آج اس ایوان میں وہ بھی لوگ آ گئے ہیں جو دو سو میرے نون کے بھائیو پندرہ سال کے لیے دو دو سو بلین ڈالر کا پندرہ سال کی کرپشن ہے میں آج احسن کے خلاف اس لیے نہیں بولا شاید اگلا پرائم نیسٹر یہ ہو کیونکہ کیونکہ اس ملک میں ایک دستور بنا گیا ہے ایک دستور بنا دیا گیا جناب سویکر دستور کیا ہے آپ کو عزت ملنی تھی سب پارٹیوں نے آپ پہ اتفاق کیا ہر بندے نے آپ کی حالانکہ یہاں شیری نہیں ہے اس کو ایک دو اترازات تھے میں نے کہا نہیں مسئلہ حال ہو جائے ہر بندے نے کہا آپ نے یہ نیچے سے چور مچائے شور کا دو سو تین نکال لیا آپ کو کس نے یہ اکل دی ہے اور بابا آپ کس سے لڑنے جا رہے ہیں اور اسی طرف کئی لوگ تھے اسی طرف کئی لوگ تھے جب رات و رات پیٹری آٹ بن گئی تھی ہم نہیں تھے ہم انڈیپینڈنٹ لڑے تھے میری بات سننے دس پانچ منٹ کی میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو اور سیاسی سوچ کے منفی ہو آپ جو ووٹیں لے کر آتے ہیں اس میں آپ نے ایک نیا تھپا لگایا آپ جو ووٹیں لے کر آتے ہیں اس میں آپ نے ایک نیا میسج دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ پرسو اسحاق دار صاحب پہ دو شاتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں کیا وہاں آواز لگے گی کہ وزیر خزانہ جیل سے حاضر ہو اٹھائی شاتی ہیں بارہ سو چوبیس ملین پہ دسخت ہیں میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر اسحاق دار کے بارہ سو چوبیس میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں ورنہ شاید چھوڑی شیخ صاحب اڈریس دے چیئر شیخ صاحب اوکے سر میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں میں سیاست آپ کے اور شیشہ دکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جناب سپیکر میں نے سوچا تھا میں نے سوچا تھا کہ یہ اسمبلی کا اترام ہے میں اس امینڈمنٹ کے لیے نہ جاؤں سپریم کورٹ میں لیکن اب میں جا رہا ہوں کیونکہ اب طاقت ہو گئی ہے یہ لوگ مجھ پہ اس وقت بھی ہستے تھے جب یہ مشرف کے ساتھ تھے ان کی ہنسی کا زاویہ نوٹ کر لیں ان کی بتیس یاد رکھیں آپ جو نئی حکومت ہوگی خدا کی قسم یہ جو مشرف کے ساتھ تھے اس کے ساتھ بھی ہوں گے میں اپنی دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ دن کو آپ کی میڈگو میں جاتے ہیں شام کو ان سے کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں جی گبرائے نہیں اور آپ کس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے جناب سپیکر اس طرح ماتے پہ آت مارا کہ یار ایک ہی کاغذ لےاؤ ایک پپر لےاؤ ایک ٹرانزیکشن لےاؤ کوئی نہیں تھی ایک سو چھبیس دن گزر گئے جی آئی ٹی گزر گئی پھر سپریم کورٹ نے ماتے پہ ہاتھ مارا کوئی نوٹ کوئی لےاؤ کوئی تھا ہی نہیں یہ کیوں لڑنے جا رہے ہیں جناب سپیکر اسمبلی چل رہی ہے لیڈر آف اپوزیشن بیٹھا ہے آج اس نے بجتنی خوبصورت تقریر کی ہے کیونکہ اس وقت وقت نہیں ملا آج میرے میرے دل کی آواز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو سمجھ ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان میں کبھی بھی ٹکراؤ سے اچھے نتیجے نہیں نکلے وزیر آزم آپ کہے ہم تو نہیں کر رہے ہم تو آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نواز شریف جو میں نے نوید کمر سے اندر بات کی جو انہوں نے کہا کہ منسری اس نے بنائی میں آپ کی جڑوں میں بیٹھوں گا گھراؤ نہیں ابھی انشاءاللہ منسری اس نے بنائی کیبنٹ اس نے بنائی جناب سپیکر آپ نے بہت بڑا موقع ہاتھ سے جانے دیا اس ملک میں الیکشن ہوتے اگر الیکشن ہوتے تو لوگ آپ کو سلام پیش کرتے کہ آپ نے ساری پارٹیوں کو اس مسودے پہ ایک آواز بنائی تاریخ تاریخ ہوتی ہے جناب سپیکر پلیز پلیز میری خیار ہے آرڈر ان دہ ہاؤس میں عام آدمی ہوں میں عام آدمی ہوں میں عام آدمی کی آواز ہوں اور میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں شاید اس وقت سمجھائے گی جب پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا ٹھیک ہے جناب سپیکر اس کو ریکنسیڈر کریں آپ اس کو بیٹھیں ان پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ آپ کیوں زد کر رہے ہیں آپ کیوں زد کر رہے ہیں آپ کا آپ کی پارٹی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کی پارٹی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن جو ایک تاثر اگر دنیا میں اگر دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک ہو جسے سپریم کورٹ ناہل قرار دے اور وہ پارٹی کا صدر بن جائے اس کی ایک مثال دے دیں اس کی ایک مثال دے دیں سارے یورپ میں سارے امریکہ میں سارے جگہ اگر ایک دنیا میں ملک ہو ایک دنیا میں ملک ہو جہاں جمہوریت میں ناہل جس کو سپریم کورٹ قرار دے اس کے پیچھے جو کھڑا ہو وہ بھی وہی ہوتا ہے چوروں کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے ناہلوں کا ساتھی بھی ناہل ہوتا ہے یہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں جناب سپیکر میں ان کو ایک ورکر کی حیثیت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اوکے اگر آپ بزد ہیں آپ نے آج نلائی کی بنیاد رکھی آج سے کاؤنڈاؤن کریں ایک سو بیچ دن اس جمہوریت کو جہاں جور لیڈر ہوگا سلام علیکم